مزربہ صاحب جنہوں میں آ کر کے جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے جنہوں نے صحافت کے اس پیشے کی تقدیس کو اس پر دھبا لگایا کیا یہ مزربہ بی ایف یو جے کراچی انہوں نے جنرلسٹ یا کسی اور ادارے کے آپ نام لے لیں اس کی ناکامی نہیں ہے ناکامی اس حد تک ہے کہ اگر میں ناکامی ہے نہیں نہیں میری باکتہ سنے نا میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ صحافت میں آئے ہیں یہ اخلاقیات ہیں یہ آپ کراچی پریس کلب میں مجھ سے انٹرویو کریں کراچی پریس کلب کے نوٹس بورڈ کے اوپر زابطہ اخلاق جو ہے وہ درج ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جو انیس سو پچاس میں زابطہ اخلاق بنایا گیا تھا میں نے اسے پڑا میں نے اسے فالو کیا آپ نے اسے پڑا آپ نے اسے فالو نہیں کیا یہ میرے اور آپ کا مسئلہ ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاقیات کیا ہیں اس معاشرے کو کون سی خبر دینی ہے کون سی خبر نہیں دینی ہے ہمیں خبریں پبلک انٹریس میں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے انہوں نے بتا دیا اور اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا اس دابطہ اخلاق کا جو نمبر دو کلاوز ہے اس میں لکھا ہے کہ تیکنگ برائیو اس دا گریویس کرائیم انیس سو پچاس میں لکھا انہوں نے کہ اگر آپ رشوت لیتے ہیں کسی بھی فارم میں کیش یا انکائنڈ تو آپ سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں صحفت کا تو یہ اب میرے میں اس کو فالو کرتا ہوں آپ اسے فالو نہیں کرتے ہیں تو میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں دابطہ اخلاق دابطہ اخلاق موجود ہے آئین کا حصہ ہے پی ای فیو جے کے آئین کا حصہ ہے فالو کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے ٹھیک پچیس مارچ دوہزار گیارہ کو یورپین جنرلزم سینٹر کی ایک ویب سائٹ ہے اس کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں پرزنٹلی پاکستانیز آر ڈیمانڈنگ دیت سٹار آنکرز آف ویریس کرنٹ آفیرز پروگرامز پچیس مارچ دوہزار گیارہ سورس ہے یورپین جنرلزم سینٹر ان کی اوپیشل ویب سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے سر ہمارے میڈیا کو پچیس مارچ دوہزار گیارہ کو یا آپ جیسے لوگوں کو ایک رائے دی جاتی ہے کیا اگر ہم اس وقت اس رائے پر عمل کرتے تو یہ جو خفت یہ جو شرمندگی پاکستانی میڈیا کو آج اٹھانی پڑے اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا دیکھیں اس میں جو تنظیم ہے جو یونینز ہے وہ اپنے ممبر سے پوچھ سکتی ہیں اگر آپ میرے ممبر نہیں ہیں تو میں آپ سے کس حیثیت میں پوچھوں گا پریس کلپز ہیں پریس کلپز اپنے ممبر سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی صحافی پریس کلپ کا ممبر نہیں ہے تو ایک جنرلائز تو میں بات کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا سکتا اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ میں تو آپ کا ممبر ہی نہیں ہوں میں آپ کے آئین کو کیوں فالو کروں میں اس کو اکاؤنٹیبل بناوں گا جو میرا ممبر ہوگا کیونکہ میں نے اس آئین کے تحت آپ کے پی ایف یو جے کے یا پریس کلپ کے فارم پر دستخط کی ہیں اس لیے اس کا ہر ذابطہ میرے اوپر لازم ہے اور میں اس سے اکاؤنٹیبل ہوں تو یہاں بے شمار اینکرز ایسے ہیں جو تنظیموں کے ممبرز نہیں ہیں جو کلپز کے ممبرز نہیں ہیں لہذا وہ کلپ اور وہ یونین ایک یہ تو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ اس کی ممبرشپ سسپنڈ نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ ممبر ہی نہیں ہیں میں ایک جنرلائز کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ جو انہوں نے کام کیا یہ شاید صحافتی اصولوں کے خلاف تھا لیکن میں اکاؤنٹیبل اور صزا اس کو دے سکتا ہوں جو میرا ممبر ہوگا آخری سوال سر اور بہت ہی مختصر جواب آپ کا چاہیے ہوگا پاکستانی صحافت کے لیے میڈیا گیٹ سکینڈل سم قاتل ہے صحیح غلط کس طرح سے سنپٹیں گے جنرلائز کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ میں پوری صحافتی برادری کو کسی ایک سکینڈل کی وجہ سے کبھی بھی غلط نہیں کہوں گا اس لیے کہ صحافت نے جو جو کام کیے ہیں اور جو سٹرگل کیے ہیں آج جو ملک میں آپ جمہوریت دیکھ رہے ہیں آج جو اس ملک میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا دیکھ رہے ہیں آج اس ملک میں جو امیدیں دیکھ رہی ہیں اس کو یاد رکھیں کہ یہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کو ملائن کرنے کی ایک ایسی سازش ہے کہ یہ جو دو انقلابات دو ہزار سات کے بعد اس ملک میں آئے ہیں پچھلے آٹھ دس سالوں میں دو ہزار ساتی پچھلے آٹھ دس سالوں میں جو یہ انقلابات آئے ہیں یہی اس ملک کو صحیح ڈیریکشن دیں گے اس میں خرابیاں بھی آئیں گی اس خرابیوں سے ہم نکل کر ایک بہتر مستقبل کی جانب جائیں گے ٹھیک ہے سب بہت شکریہ ناظرین اسے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے یہاں نورالعارفین صدیقی کو دیجئے اجازت فی امان اللہ